ایرانیوں کا خوف اپنی جگہ درست بھی تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ اکیلے قیقہ ہی کے سامنے جو ایرانی جاتا ہے موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے ذلحاجب کے قتل ہونے کے بعد ایران کے دو نامی گرامی شہ سوار اپنے ساتھی کا انتقام لینے میدان میں آئے اور قیقہ کو مقابلے کے لیے للکارہ قیقہ کے ساتھ حارس بن زائبان بن حارس تھے اور ان دونوں نے ذلحاجب کی طرح ان دونوں مبارز طلبوں کی للکار کو بھی موت کی خاموشی سے بدل دیا قیقہ نے پکار کے کہا مسلمانوں تلواریں نکال لو کہ تلواریں ہی فتح نسرت کی زمین کو دشمنوں کے خون سے سینجتی ہیں مسلمانوں نے تلواریں سانت سانت کے ایرانیوں پر حملہ کر دیا اور شام تک ان کا خون بہاتے رہے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ابو مہجن ساقفی کو قید کر دیا تھا ابو مہجن عربوں کے مشہور شہ سوار تھے جب مارکہ کارزار گرم ہوا اور مسلمانوں کے نعرہ تکبیر بار بار ان کی کانوں سے ٹکرائے تو پابہ زنجیر گھسکتے ہوئے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور معافی کے ساتھ ساتھ جنگ آزمائی کی اجادت چاہی لیکن حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ کر واپس کر دیا یہاں سے وہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بیوی سلمہ بنت حفظ کے پاس گئے اور درخواست کی اور کہا کہ وہ ان کی بیڑیاں کھول کر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا بلقہ نامی گھوڑا انہیں دے دیں اور قسم کھائی کہ میں زندہ رہا تو آ کر خود بیڑیاں پہن لوں گا سلمہ نے جواب دیا میں نہ تمہاری بیڑیاں کھول سکتی ہوں نہ تمہیں گھوڑا دے سکتی ہوں ابو مہجن مایوس ہو کر اپنی کوچھڑی کی طرف چلے اس وقت ان کی زبان پر یہ اشعار جاری تھے جن کا ترجمہ ہے اس سے بڑھ کر غم اور کیا ہوگا کہ سوار نیزے بازیاں کر رہے ہیں اور میں زنجیروں میں جکڑا پڑا ہوں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیریں نہیں اٹھنے دیتی اور دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے میرے پاس دولت بھی بہت ہے اور میرے بھائی بھی بہت سے ہیں لیکن ان سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے اور کسی کو میرا خیال نہیں میں نے بارگاہ خداوندی میں اہد کیا ہے اور میں اس اہد سے نہیں پھروں گا کہ اگر میرے لیے میخانوں کے دروازے کھول بھی دیے جائیں تو بھی میں ادھر کا رخ نہ کروں سلمہ نے یہ شیر سنے تو ان کا دل پسیج گیا بولی میں نے استخارہ کر لیا ہے میں تمہارے وعدے سے مطمئن ہوں یہ کہہ کر ان کی بیڑیاں کھول دی ابو مہجن بلقہ پر سوار ہوئے جو ہتھیاروں سے مسلح تھا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے ایرانیوں پر ٹوٹ پڑے کبھی ان کے میمنہ میں گھس جاتے کبھی میسرہ میں تباہی مچا دیتے وہ ایرانیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کے پھینک رہے تھے لوگ انہیں پہچان نہ سکے اور سمجھے کہ حاشم بن عطبہ کا کوئی ساتھی ہے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ اپنے محل سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے بولے واللہ اگر ابو مہجن قید میں نہ ہوتا تو میں کہتا یہ ابو مہجن ہے اور اس کی سواری میں بلقا دن ختم ہوا تو ابو مہجن واپس ہوئے اور بیڑیاں پہن کر اپنے قید خانے میں چلے گئے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر تھی نیچے آئے اور دیکھا کہ بلقا پسینے میں نہ ہرہا ہے پوچھا تو سلمہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا حضرت سعاد رضی اللہ عنہ نے ابو مہجن کا قصور درگزر کر دیا اور انہیں رہا کر دیا اس دن جنگ آدھی رات تک جاری رہی جس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا اور انہیں فتح کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے فتح کی اس امید نے مسلمانوں کو کس قدر مسررت بخشی تھی اس سلسلے میں مورخین نے چند روایات نقل کی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ صرف قیقہ نے اس دن تیس ایرانیوں کو قتل کیا ہاتھیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا اتمنان تھا اور وہ بڑھ بڑھ کے ایرانیوں کا صفایہ کر رہے تھے آگے چل کر مورخین لکھتے ہیں کہ قیقہ کے قبیلے والوں نے اونٹوں پر جھول اور برقے ڈال دیے اور انہیں ہاتھیوں کی طرح محیب بنا کر ایرانیوں پر حملہ کر دیا جس سے ایرانیوں کا وحی حال ہو گیا جو حال یومِ ارماس نے ہاتھیوں کی وجہ سے عربوں کا ہوا تھا ایرانیوں کے گھوڑے اس حیبتناک منظر سے خافزدہ ہو کر بھاگے اور مسلمانوں نے کشتوں کے پشتے لگا دئیے ایک سپاہی نے یہاں تک جررت کی کہ وہ رستم کو قتل کرنے کے ارادے سے ایرانی صفوں میں دیوانہ وار گھس گیا اور انہیں چیرتا ہوا رستم کے قریب جا پہنچا وہ رستم کا کام تمام کرنے ہی والا تھا کہ ایک ایرانی نے اسے شہید کر دیا اور رستم بال بال بچ گیا اسی طرح آدھی رات گزر گئی مسلمان چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ایرانیوں کو ان کے مورچوں سے پیچھے دھگیل دیا جائے اور اس کے لیے وہ انتہائی بے جگری سے لڑے وہ یقیناً اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے اگر ایرانیوں کی تعداد بے شمار اور ان کے قوت مدافعت بے حد شدید نہ ہوتی آدھی رات گزر جانے کے بعد فریقین کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ اپنے اپنے مورچوں میں چلے جائیں اور دوسرے دن کی تیاری شروع کریں مورخین جنگ قادسیہ کے اس دوسرے دن کو یوم اغواز کہتے ہیں بعض مستشرقین کے نزدیک اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس دن قیقہ نے شام سے آنے والی فوج کے ذریعے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کے لشکر کی مدد کی تھی لیکن جب تک اس جنگ کے ایک ایک دن کے نام کی توجیہ نہ ہو ہمارے لیے اس توجیہ کو قبول کرنا مشکل ہے کیونکہ یوم امارس کی جو وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ اس توضیح اور تفسیر سے میل نہیں کھاتی مورخین لیلت الحدا یعنی سکون کی رات کے نام سے یاد کرتے ہیں جس طرح یوم اغواز کے بعد کی رات کو لیلت السواد یعنی تاریخ رات کہتے ہیں ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقساد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ یوم اغواز سے مسلمان اتنے شاد و خرم تھے کہ ساری رات اسی خوشی میں جاگتے اور اپنے اپنے قبیلے کی تعریفیں کرتے رہے اور حضرت سعید رضی اللہ عنہو بھی آج کے مارکے اور مسلمانوں کے قوت سے اس درجہ مسرور اور مطمئن تھے کہ سوتے وقت اپنے ایک ہم نشین سے کہنے لگے اگر لوگ تعریفیں ہی کرتے رہے تو مجھے نہ جگانا کہ یہ دشمن پر غالب رہے ہیں اور اگر خاموش ہو جائیں کچھ لوگ ایسا نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں لیکن اگر تم دیکھ لو کہ لے بڑھ رہی ہے اور مفاخرت کا پہلو غالب آتا جا رہا ہے تو مجھے جگہ دینا کیونکہ یہ خطرناک بات ہے حضرت سعید رضی اللہ عنہو اتمنان سے سو گئے لیکن قیقہ جاگتے اور اپنے ساتھ شام سے آئے ہوئے سپاہیوں کو جنگل میں اس مقام پر بھیجتے رہے جہاں وہ یومِ اغواز کی صبح گوا کر ٹھہ رہے تھے ان لوگوں کو قیقہ کا حکم تھا کہ صبح جب آفتاب تلو ہو تو وہ کل کی طرح ایک ایک سو کے دستوں میں بٹھ کر دوبارہ آئیں اور اگر اس دوران میں حاشم بن عطبہ بھی پہنچ جائیں تو ان کی فوج کو بھی اسی تدبیر پر عمل کرنے کی ہدایت کریں تاکہ اس سے مسلمانوں کی حمد بھی بڑھے اور انہیں اپنی کامیابی کا یقین بھی زیادہ ہو جائیں لوگ صبح اٹھے تو دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ تھے اور میدان مقتولوں اور زخمیوں سے پٹا پڑا تھا جن میں دو ہزار مسلمان تھے اور دس ہزار ایرانی مقتولوں کو دفن کر دیا گیا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے کیمپوں میں بھیج دیا گیا مسلمان خواتین زخمیوں کی دیکھ بھال پر معمور تھی اور ان سے ایسی دلجوئی سے پیش آ رہی تھی کہ وہ اپنا تمام دکھ درد بھول جاتے اس طرح خواتین بھی اس شاندار مارکے میں شامل تھیں اور ان کی خدمات کو شائروں اور مررخوں نے زندہ جعوید بنا دیا سورج نکلا تو قیقہ لشکر کے پیچھے کھڑے سہرہ کی طرف دیکھ رہے تھے جب سواروں کے دستے آتے نظر آئے تو زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا جسے لوگوں نے دوہر آیا اور مسلمانوں کے لشکر میں مدد آگئی مدد آگئی کا غل مچ گیا حاشم بن اطبا بھی اپنے لشکر سمیت قیقہ کی فوج سے آ ملے جب انہیں اپنے رفیق کی اس تدویر کا علم ہوا تو انہوں نے بھی اسی پر عمل کیا اور حکم دیا کہ جب تک پہلا دستہ نگاہوں سے اوجل نہ ہو جائے دوسرا دستہ اپنی جگہ سے نہ ہلے وہ خود پہلے دستے کے ساتھ روانہ ہوئے قیس بن حبیرہ ان کے ہمرکاب تھے جب وہ قادسیہ پہنچے تو مسلمان لڑائی کے لیے صفیں باند چکے تھے لوگوں نے انہیں دیکھا تو اس زور کا نارے تکبیر بلند کیا کہ فضا گونجوٹی حاشم تیر برساتے ہوئے دشمن کے قلب میں گستے چلے گئے یہاں تک کہ دریا تک پہنچ گئے وہاں سے پلٹے اور پھر جھپٹے لیکن کسی کو ان کے مقابلے کی جررت نہ ہوئی مسلمانوں کی اس کمک سے ایرانیوں کے حاصلے پست نہیں ہوئے انہوں نے ہودوں کی مرمت کر لی تھی اور سورج نکلتے ہی ہاتھیوں کو لے کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا انہیں پورا یقین تھا کہ وہ آج کی لڑائی میں مسلمانوں کو یومِ ارماس سے بھی زیادہ نقصان پہنچائیں گے یومِ ارماس میں مسلمانوں نے ہاتھیوں کو مار مار کے پسپا کر دیا تھا اس لیے ایرانیوں نے آج یہ پیش بندی کی تھی کہ ہاتھیوں کو سواروں کے گھیرے میں لے لیا ہاتھی چونکہ ان سواروں سے معنوس تھے اس لیے انہیں کچھ نہ کہتے تھے لیکن اس تدبیر نے ایک اور قواہت یہ پیدا کر دی کہ اپنے سواروں کی طرح ہاتھی دشمن پر بھی حملہ نہ کرتے تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ ہاتھی جب اکیلہ ہوتا ہے تو اس پر وحشت غالب رہتی ہے لیکن جب اس کے گرد دیکھے بھالے چہرے ہوں تو اس کی وحشت ان سے بدل جاتی ہے مسلمانوں نے ان سواروں پر شدید حملہ کیا اور ان پہاڑ سے حیوانوں کے سامنے لڑائی ہونے لگی جنہیں یہ معلوم نہ ہو پاتا تھا کہ کس کو مارنا ہے اور کسے چھوڑنا ہے اس لیے جنگ پوری شدت کے ساتھ جاری رہی کبھی ایرانی عربوں کو پیچھے دکیل دیتے کبھی عرب ایرانیوں کو اتنے میں یزدگرد کی بھیجی ہوئی کمک ایرانیوں کے پاس پہنچ گئی اور ان کے حوصلے بڑ گئے تاہم عربوں کی حمد پر اس کا کوئی اثر نہ پڑا اور وہ اسی بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب ہاتھی صورتحال سے معنوس ہوئے اور ان کے گرد و پیش لڑائی نے شدت اختیار کی تو یومِ ارماز کی طرح تباہی مچانے لگے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ نے جو یہ دیکھا تو ان ایرانیوں سے جو اپنی جان کے خوف سے مسلمان ہو گئے تھے ان کا علاج معلوم کیا انہوں نے بتایا کہ ان کی آنکھیں اور سونڈیں بیکار کر دی جائیں حضرت سعاد رضی اللہ عنہ نے قیقہ اور آسم بن عامر کو بلا کر کہا سفید ہاتھی کا ذمہ تم لو کہ وہ تمہارے سامنے ہے اس کے بعد حمال اور ربیل کے پاس پیغام بھیجا جو بنو اسد کے جانباز تھے کہ تمہارے سامنے جو چتکبرہ ہاتھی ہے اس کا بندوبست تم کرو دراصل یہ دونوں ہاتھی ہی سب سے زیادہ خطرناک تھے باقی سارے ہاتھی انہی کے پیچھے تھے قیقہ اور آسم گھوڑوں سے ادھر پڑے اور دونوں نے اپنے اپنے نیزے سفید ہاتھی کی آنکھوں میں گھونک دیئے ہاتھی نے مارے درد کے چنگھاڑ ماری اور فیلبان کو گرا کر سونڈ پھرانے لگا قیقہ آگے بڑھے اور اس کی سونڈ پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ مستق سے الگ ہو کر زمین پر جا پڑی ادھر حمال اور ربیل نے چتکبرہ ہاتھی پر حملہ کیا اس کی ایک آنکھ پھوڑ دی اور سونڈ کارٹا دی دونوں ہاتھی چنگھاڑ رہے تھے چتکبرہ ہاتھی رانیوں کی طرف پلٹا اور انہیں کچلنا شروع کر دیا اس کے بعد اس نے اپنا رخ مسلمانوں کی طرف کیا اور ان میں تباہی مچا دی غرض یہ کہ وہ خنزیر کی طرح چیختا چلاتا دونوں صفوں میں گھستا اور انہیں رونتا رہا یہاں تک کہ بھاگا اور دریا میں کوٹ پڑا اس کی دیکھا دیکھی دوسرے ہاتھی بھی اپنے اپنے فیلبانوں کو گرا کر دریا کی طرف بھاگے اور پھر واپس نہ ہوئے اس مرحلے پر لڑائی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی ہاتھیوں نے مسلمانوں کی صفوں کو درہم برہم کرنا شروع کیا تو ایرانیوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور جب وہ دونوں فوجوں کے درمیان خالی میدان میں ہنگامہ برپا کرنے لگے تو دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ کھڑے اس مسئیبت سے بچنے کی تدبیریں سوچنے لگے لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ دریا میں کود گئے ہیں تو اتمنان کا سانس لیا اور ہاتھیوں کے اس فرار کو دشمن کے خلاف اللہ کی نصرت پر محمول کیا اور ایرانی بھی اپنی کسرت تعداد اور یزگرد کی کمک پر نازان تھے انہوں نے اپنی صفوں کو اثر نو مرتب کیا اور ہاتھیوں کے فرار کی زلت کو چھپانے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ لڑنے لگے اس طرح دوبارہ شدت کی جنگ شروع ہو گئی جو دن ڈھلنے کے بعد تک جاری رہی سارا میدان گرد و غبار سے اٹ گیا اور حضرت ساند رضی اللہ عنہ اور رستم دونوں میں سے کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کون غالب ہے اور کون مغلوب کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دونوں فوجیں پرسوں کی طرح اپنے اپنے مورچوں میں واپس چلی گئیں یا آپ کا خیال یہ ہے کہ کل کی طرح رات گئے ان کی واپسی ہوئی نہیں نہ یہ ہوا نہ وہ بلکہ فرقین ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہے گویا اپنی اپنی جگہ دونوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ آج جنگ کا فیصلہ کر کے ہی ہٹیں گے لڑائی کو اسی دن کسی فیصلہ کن نقطے پر پہنچانے میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ یا رستم کے حکم کو دخل نہ تھا یہ بات سپاہیوں نے بطور خود تیہ کی تھی بلکہ یہ کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا کہ یہ صورتحال خود بخود پیدا ہو گئی تھی اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے دراصل یہ تقدیر الہی کا کرشمہ تھا اور اللہ جب کسی بات کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا اس کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا رات ہوئی تو لڑائی کا زور کچھ کم ہوا حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ دونوں لشکر اب جنگ بند کر کے چوتھے دن کے لیے تیاری شروع کر دیں گے جو پچھلے تین دنوں یوم ارماس، یوم اغواس اور یوم عماس سے بھی زیادہ سخت ہوگا لیکن انہیں اندیشہ ہوا کہ دشمن کہیں لشکر کے پیچھے گھاٹ کی طرف روانہ ہو کر حملہ نہ کر دیں چنانچہ انہوں نے تولیہا اور عمر کو تھوڑے سے سپاہیوں کے ساتھ ادھر روانہ کیا اور کہا اگر تم دیکھو کہ ایرانی تم سے پہلے وہاں موجود ہیں تو ان کے بالمقابل ادھر جانا اور اگر وہ وہاں نہ ہوں تو وہیں ٹھہر کر میرے حکم کا انتظار کرنا جب یہ لوگ گھاٹ پر پہنچے تو وہاں کوئی نہ تھا تولیہا اور عمر دونوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ پانی میں گھس کر ایرانیوں پر پشت کی طرف سے حملہ کر دیں لیکن یہ کیا کس طرح جائے اس پر ان دونوں میں اختلاف ہو گیا تولیہا ایرانی لشکر کی پشت پر پہنچ گئے اور تین بار نعرہ تکبیر بلند کیا ایرانی خافزدہ ہو گئے اور سمجھے کہ مسلمانوں نے بدہدی کا تحیہ کر لیا ہے ادھر مسلمانوں کو یہ آواز سن کر تاجب ہوا انہوں نے خیال کیا کہ ایرانیوں نے ان کے حفاظتی دستے پر حملہ کر دیا ہے اور وہ مدد کے لیے بلا رہے ہیں عمر نے گھاٹ کے نچلے حصے کی ایرانی فوج پر حلہ بول دیا ایرانیوں کو عربوں کی بدہدی کا یقین ہو گیا اور جوابی حملے کے طور پر ان کی فوجیں بھی عربوں پر ٹوٹ پڑی قیقہ نے جو یہ دیکھا تو حضرت سعاد رضی اللہ عنہ سے اجازت لیے بغیر ایرانیوں پر حملہ آور ہو گئے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ اپنے بالا خانے میں بیٹھے ایرانیوں پر حملے کے متعلق سوچ رہے تھے جب انہوں نے قیقہ کو حملہ کرتے دیکھا تو کہا یا اللہ اسے معاف کر دے اس کی مدد فرما ہرچند کہ اس نے مجھ سے اجازت نہیں لی ہے مگر میں اسے اجازت دیتا ہوں اور اپنے ساتھیوں سے کہا جب میں تیسری بار تکبیر کہوں تو حملہ کر دینا لیکن ابھی وہ پہلی تکبیر ہی کہنے پائے تھے کہ بنو اسد نے حملہ کر دیا اور ان کے ساتھ ہی بنو نخا بنو بغیلا بنو بجیلا اور قدنا کے قبائل بھی لڑائی کی آگ میں کوت پڑے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ قائقہ کے چاروں طرف جنگ کے شولے بھڑک رہے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان سب کے لیے مغفرت چاہی اور ان کی کامیابی کے لیے دعا کی ان کی دوسری اور تیسری تکبیر پر عام جنگ شروع ہو گئی میدان میں خچا خچ تلواریں چل رہی تھی اور لڑنے والے باتیں نہیں کر رہے تھے چیخ رہے تھے جون جون رات گزرتی جا رہی تھی لڑائی شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی رات بھر قیامت کی جنگ جاری رہی حضرت سعاد رضی اللہ عنہ اور رستم کو کچھ علم نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے بیماری کی وجہ سے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ بارگاہ رب العالمین میں دستے با دعا ہونے کے سوا اور کر بھی کیا سکتے تھے چنانچہ وہ انتہائی خوشیو اور خضو کے ساتھ اللہ تعالی سے اپنے لشکر کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے لشکر کے تمام آدمیوں کی طرح حضرت سعاد رضی اللہ عنہ نے بھی پلک نہ جھب کی اور جب صبح نے اپنا نور بکھیرنا شروع کیا تو مسلمان اپنے اپنے قبیلے کی مدہ سرائی کرنے لگے اس سے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کو یہ اتمنان ہو گیا کہ وہ غالب ہیں اور انہوں نے ایرانیوں کی گردن دبوچ رکھی ہیں ان کے اتمنان میں آر بھی اضافہ ہو گیا جب انہوں نے قیقہ بن عمر کو یہ رجز پڑھتے سنا جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے گروہ کے گروہ بلکہ اس سے بھی زیادہ تلوار کے گھاٹ اتار دیئے چار چار بھی پانچ پانچ بھی اور ایک ایک بھی ہم کثیر سے کثیر جمعیت پر بھاری سمجھے جاتے ہیں چنانچہ میرے حریف جب تک موت کی نیند نہ سو گئے میں انہیں برابر تیغازمائی کے لیے للکارتا رہا اللہ میرا پروردگار ہے اور میں نے اسی کی قوی اور یاور آڑ پکری ہے یہ ہنگامہ آفری اور خونفروش رات ختم ہوئی جسے مورخین لیلت الحریر کے نام سے پکارتے ہیں اور صبح نے بیداری کی کروٹ بدلی لیکن ابھی تک فتح نے کسی فریق کے پرچم سے اپنا دامن نہیں باندھا تھا تو کیا چوبیس گھنٹے کی اس مسلسل اور انتہائی شدید جنگ کے بعد فوج تھک گئی تھی اور اب آرام کرنا چاہتی تھی نہیں بلکہ قیقہ لوگوں سے یہ کہتے پھر رہے تھے جنگ ابھی ایک گھنٹے بعد شروع ہوگی ذرا صبر کرو پھر حملہ کرنا کہ فتح صبر و تحمل کے ساتھ ہوتی ہے سرداروں کی ایک جماعت اپنی فوجوں سمیت قیقہ کے ساتھ ہو گئی یہ سب رستم کی طرف چلے اور ان لوگوں کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے جو رستم کی حفاظت کر رہے تھے دوسرے قبیلوں نے جو مہاجرین و انصار کی یہ جررت دیکھی تو ان کے سرداروں نے ان مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا دیکھو یہ لوگ خدا کی راہ میں تم پر سبقت نہ لے جائیں اور ایرانیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا اور نہ وہ تم سے زیادہ موت پر جری ہونے پائیں قبیلوں نے اپنے اپنے مقابل پر حملہ کر دیا جو دوپہر ہونے تک شدت اور تسلسل کے ساتھ جاری رہا اس وقت ایرانیوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہونے لگا فیروزان اور ہرمزان جو فوج کے دائیں بائیں بازو پر تھے پیچھے ہٹنے لگے اور قلب میں شگاف پڑ گیا ساتھی زور کی آندھی آئی اور رستم کا خیمہ دریائے اتیق میں اڑا لے گئی قیقہ اپنے ساتھیوں کو لے کر رستم کے تخت کی طرف دوڑے لیکن رستم تخت سے اتر کر ان خچروں کی طرف ہو لیا جن پر دالت لاد کر لائی گئی تھی اور ایک خچر پر لدے ہوئے سامان کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا قیقہ کی فانچ کے سپاہی دریا کی طرف نکل گئے انہیں نہ یہ معلوم ہوا کہ خچروں پر دالت لدی ہوئی ہے نہ یہ پتا چلا کہ رستم سامان کے نیچے چھپا کھڑا ہے حلال بن علقامہ نے ایک خچر پر تلوار کا ہاتھ مارا جس سے اس کی سامان کی رسی کٹ گئی جس کے نیچے رستم چھپا کھڑا تھا سارا بوجھ رستم پر گرا اور اس کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ گئی لیکن حلال کو اس کا پتا نہ چلا رستم داڑ کر دریا میں کود گیا حلال نے اسے دیکھا اور پہچان گئے اس کے پیچھے وہ بھی پانی میں کود گئے اور اسے دریا سے باہر نکال کر قتل کر دیا پھر اس کے تخت پر کھڑے ہو کر چلائے رب کعبہ کی قسم میں نے رستم کو قتل کر دیا ادھر آؤ ادھر لوگ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے ان کے گرد جمع ہو گئے ایرانیوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ایران کا سب سے بڑا قائد مارا گیا ہے تو ان کے جی چھوٹ گئے جالینوس نے ان سے کہا کہ فیروزان اور ہرمزان کی طرح بند کے اوپر سے دریا اوبور کر لو لیکن بند اتنے سواہیوں کا بوجھ نہ سہار سکا ان سب کو لے کر بیٹھ گیا اور تیز ہزار ایرانی اپنی ذرہوں سمیت دریا میں غرق ہو گئے زرار بن خطاب نے ایران کا سب سے بڑا پرچم درفش کاریانی اٹھا لیا جس کی قیمت لاکھوں کروڑوں تک پہنچتی تھی اور اس طرح یزدگرد کی فوجوں کو عبرتناک شکست کا مو دیکھنا پڑا اور وہ ایسی دمدبا کے بھاگین کے پلٹ کے دیکھا تک نہیں حضرت ساد رضی اللہ عنہ نے دوسرے لوگ ان کے پیچھے روانہ ہوئے زہرہ نے جالی نوس کو جالیا جو شکست خردوں کو جمع کر رہا تھا اور اسے قاتل کر دیا مسلمانوں کو جو ایرانی ملتا وہ اسے تلوار کے گھاٹ اتار دیتے یا گرفتار کر لیتے لیکن ایرانیوں کی طرف سے کوئی مضاہمت نہ کی جاتی بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ مسلمان ایرانی بگوڑوں کو ایک دوسرے کے قاتل کا حکم دیتا اور وہ بے چونوں چرہ ان کے حکم کی تعمیل کرتے جس کی وجہ یہ تھی کہ ایرانیوں موسیقی